جو جاتی تھی آگیا مسلمان زمین کے ایک دکڑے کے لیے ترس رہا ہے ملک فتح کرنا تو دھرکینا چھوٹے سے دکڑے کے لیے ترس رہا ہے بے بس نظر آتا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے نبی کے طریقے کو سنگیا صحابہ ایک ایک چیز کے اندر سرکار کی سنگت کو دیکھتے تھے ایک ایک امن کے اندر مصرفہ کریم کی سنگت کو زندہ کیا کرتے تھے حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ وفد آیا صحابہ آئے اور آ کر عرض کی اے عمر فاروق عظم خلیفہ تھے اور کتنے بڑے خلیفہ تقریبا چوبیس لاکھ مربع میل کا خلیفہ اور دپڑے وحیر پورا نہیں وہی سادہ سمپل لباس اور سادی غزہ کھانا کچھ لوگ آئیں صحابہ میں سے اور آ کر عرض کی اے خلیفہ المؤمنین سرکار دوجہان صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پوری زندگی ایسے ہی غریبی کی حالت میں زندگی دیسلی اس لئے کہ سرکار میں تو امیری کو پسند ہی نہیں کیا سرکار میں تو امیری کو پسند ہی نہیں کیا ورنہ تو سونے اور چاندی کے خزانے سرکار کے دائیں بائیں چلتے ہیں نہ تو سرکار نے اپنی لئے مانگا نہ اپنی آل کے لئے مانگا جب سرکار نہ کر دعا بھی کی ہاتھ بھی اٹھے تو سرکار نے یہ دعا فرمائی اپنے لئے اور اپنی اہل کے لئے اپنی اہل کے لئے دعا بھی فرمائی تو کیا دعا فرمائے اللہ مجعل رزق آل محمد اے اللہ آل محمد کے رزق تو تھوڑا کر دے تھوڑا ضرورت کر دے یعنی سرکار نے امیری کا تو تصور ہی نہیں امیری کو پسند ہی نہیں فرمایا اور یہی سرکار کے داماد ساتون جنت کے سرکار